نمسکار دوستوں میں وکرم سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل وکے میت پر تو دوستوں آج کا جو یہ ویڈیو ہے سیریز ریجننگ کا پارٹ 5 ہے جس میں دوستوں ہم نمبر سیریز کے ورگ و ورگانتر کے نیم کو سمجھیں گے اس سے پہلے دوستوں میں نے اس کے چار پارٹ اپلوڈ کیے ہیں جس میں ہم نے یوگ کا نیم سکھا ہے گھٹاو کا نیم سکھا ہے گھونا کا نیم سکھا ہے گھونا و انتر کا نیم سکھا ہے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اے بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلی آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دوستوں ہم سمجھتے ہیں ورگ و ورگانتر کے نیم کو اس نیم میں دوستوں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں سیریز دی جاتی ہے جو ہمیں سرنکلا دی جاتی ہے اس میں سنکیاوں کا ہمیں ورگ دیا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنکیاوں کا ہمیں اسکیور وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں سیریز ملے اس میں جو سنکیایں ہمیں دی جاتی ہے ان کے بیچ میں جو ڈیفرینس ہوتا ہے وہ بھی کسی سنکیا کا اسکیور ہو سکتا ہے یا کسی سنکیا کی اسکیور میں کوئی سنکیا جوڑی بھی جا سکتی ہے تو اس پرکار سے دوستوں سیریز میں ہمیں آگے سنکیایں ہیں جو پرابت ہوتی ہے تو چلیے یہاں پر ورگ ورگانتر کے نیم سے ہم کچھ ایکجامپل لیتے ہیں نمبر سیریز کے اور انہیں ہم سول کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستوں ہم نے ورگ ورگانتر کے نیم سے کچھ ایکجامپل لیے ہیں انہیں ہم سول کریں گے اب یہاں پر دوستوں ایسے کیشن کے ہمیں پہچان کیسے کرنی ہے یہ ہم ظان لیتے ہیں یہاں پر دوستوں اگر آپ کو کوئی سیریز دی جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سریج میں کسی سنکیہ کا ورگ ہے جو لگاتار آرہا ہے یا نہیں ہے یا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سنکیہ ہمیں ملی ہے سریج میں ان کے بیچ میں کسی کا اسکویر کا انتر تو نہیں ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے پہلے والی سریج میں ہمیں دیا گیا ہے سولہ، چھتیس، چوز سٹھ، سو اور ایک سو چو مالیس تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سبہی جو سنکیہ ہمیں دی گئی ہے یہ کسی نہ کسی سنگیا کا ورگ ہے اسکیور ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سولہ ہے وہ کس کا اسکیور ہے یہاں پر یہ چار کا اسکیور ہے چار کا اسکیور ہم کریں گے تو سولہ ہوں گے آگے ہم دیکھتے ہیں چھتیس ہے تو چھتیس کس کا اسکیور ہے یہ ہے دوستو چھے کا اسکیور ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں چو سٹھ ہے تو یہ ہے دوستو آٹھ کا اسکیور آگے ہم دیکھتے ہیں سو ہے تو یہ ہے دس کا اسکیور ٹھیک ہے آگے ہم دوستوں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے 144 تو یہ ہے دوستوں 12 کا سکیور اب یہاں پر دوستو ہم دیکھتے ہیں جو سیریز ہمیں دی گئی ہے وہ کچھ اس پرکار سے دی گئی ہے کہ یہاں پر سمسنکیوں کا اسکیور کیا جا رہا ہے لگاتار سمسنکییں آرہی ہیں چار سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلے چار کا اسکیور کیا گیا پھر چھے کا اسکیور کیا گیا بعد میں آٹ کا دس کا بارہ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر کتنے کا اسکیور ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوستوں بارہ کے بعد میں چودہ آئے گا سمزنگیا میں تو چودہ کا شکیور ہو جائے گا اب یہاں پر دوستوں اس طریقے سے بھی اس question کو آپسول کر سکتے ہیں کہ یہاں پر دوستوں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمیں difference دیا جا رہا ہے اس میں کتنے کا انتر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار اور اس کے بعد میں چھے کا شکیور ہے تو پلس دو کا یہاں پر ڈیفرنس ہے اس میں بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے پلس دو کا ہے اور یہاں پر بھی دوستوں پلس دو کا ہے اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں پلس دو کا ہے تو یہاں پر بھی کتنے کا ہوگا پلس دو کا یہاں پر بارہ آیا ہے بارہ کے بال میں دو اس میں ہمیں ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے چودے اور چودے کا اسکور ہم یہاں پر لکھیں گے تو یہاں چودے کا اسکور ہو جائے گا 196 تو یہ ہمارا انسور ہو جائے گا پرکار سے دوستوں کوشن پوچھا جا سکتا ہے اب یہاں پر آگے ہم بڑھتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر دوستوں ہمیں سرنکھلا میں مان لیجئے دو سنکیاں یا دو پدوں کے بیچ میں ہمیں کسی سنکیا کا اسکیور کا ڈیفرینس دے دیا جاتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا ایک جامپل ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں ہمیں دیا گیا ہے 3,4,8,7,3,3,8 یہاں پر دوستوں ہم کس پرکار سے اسکیور کو سول کریں گے ہمیں پتا ہے کہ 3 ہے جو کسی کا اسکیور تو ہوگا نہیں تو یہاں پر ہم ڈیفرینس دیکھیں گے تو 3 اور 4 کے بیچ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کا ڈیفرینس ہے چلیے یہاں پر ہم ایک رکھ دیتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں 4 اور 8 کے بیچ میں کتنے کا ہے پلس 4 کا ہے اب آگے ہم اور دیکھتے ہیں تو 17 اور 33 ہے تو اس کے بیچ میں کتنے کا ڈیفرینس ہے اس کے بیچ میں دوستوں پلس 16 کا ڈیفرینس ہے آگے ہم دیکھتے ہیں 33 اور 58 ہے تو اس کے بیچ میں ہے پلس 25 کا یعنی کہ 33 میں ہم 25 جوڑیں گے تو 58 ہو جائیں گے اب یہاں پر دوستوں آگے کتنے کا ہونا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے ہم سیریز کو پھر سے دیکھیں گے جو ہم نے ڈیفرینس نکالا ہے تو یہاں پر difference میں دوستوں سممند کیا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ایک کو ہم ایک کا square لکھ سکتے ہیں چار کو یہاں پر دوستوں ہم دو کا square لکھ سکتے ہیں یہاں پر نو ہے تو اس کو ہم تین کا square لکھ سکتے ہیں اور یہاں آگے سولہ ہے تو اس کو چار کا square لکھیں گے پچیس ہے اس کو پانچ کا square لکھیں گے تو یہاں پر دوستوں دیکھئے جو سیریز میں جو ڈیفرینس ہمیں دیا گیا ہے وہ کرم سے سنکھوں کا اسکیور ہمیں دیا گیا ہے جیسے ایک کا اسکیور دو کا تین کا چار کا پانچ کا تو یہاں پر کیا ہوگا چھے کا اسکیور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور چھے کا اسکیور ہوتا ہے چھتیس تو ہم کیا کریں گے اٹھاون میں چھتیس ایڈ کر دیں گے اور وہاں پر دوستوں میں انسور پتا چل جائے گا تو یہاں پر ہم اٹھاون میں چھتیس ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 94 تو یہ ہمارا answer نکل کے آ جائے گا تو چلیے اسی پرکار سے ہم اگلا question یہاں پر soul کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں اگلے example میں ہمیں series دی گئی ہے 8, 8, 9, 13 اور 22 اس کے بعد میں یہاں ہمیں دیکھنا ہے کیا آئے گا تو یہاں پر دوستوں question soul کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے series کو دیکھیں گے کہ وہاں پر کسی سنکیا کا ورگ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر 8 ہے 8 ہے تو یہاں کسی کا ورگ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر دوستوں ہم کیا کریں گے ان کا difference دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے question میں کیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 8 اور 8 کے بیچ میں کتنے کا antar ہے یہاں پر دوستوں 0 کا antar ہے آگے ہم دیکھتے ہیں 8 اور 9 کے بیچ میں کتنے کا ہے یہاں پر 1 کا ہے اور 9 اور 13 کے بیچ میں کتنے کا ہے یہاں پر 4 کا ہے اور 13 اور 22 کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے کا ہے یہاں پر دوستوں ہے 9 کا ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستوں آگے کتنے کا difference ہونا چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے پھر سے جو ہم نے difference دیکھا ہے اسے ہم دیکھیں گے تو یہاں پر دوستوں 0 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 0 کو ہم 0 کا square لکھ سکتے ہیں یہاں پر پھر سے 0 ہی آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر دوستوں ایک کی جگہ ہم ایک کا square لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستوں ایک ہی آئے گا آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر چار ہے تو اسے ہم دو کا اسکیور لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا چار اور یہاں پر نو ہے تو اسے ہم تین کا اسکیور لکھیں گے تو یہاں سے دوستوں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو remembering دیا گیا ہے جو انتر ہے ایک سے دوسرے پد کے بیچ میں جو سمجھ یہاں پر دوستوں دیا گیا ہے وہ سنکھوں کا کرم سے اسکیور جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہلے gyro کا فیارو ہے بعد میں ایک کا دو کا تین کا تو یہاں پر دوستو آگے کیا ہو جائے گا یہاں پر ہم کریں گے چار کا سکیور 8 چار کا سکیور 16 تو اس میں ہم کیا کریں گے پلس 16 ہم سجوڑیں گے تو یہاں ہوجائے گا 38 اس پرکار سے ہم کیشن سوڑ کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر دوستو مان لیجی آپ کو بیچ کا پڑ پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر ہم کیشن کس پرکار سے سوڑ کریں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیریز ہے اس میں ہمیں دیا گیا ہے ایک نو پچیس انپچاس اور یہاں پر کھالی جگہ ہے یہاں ہمیں پتا کرنا ہے کیا آئے گا اور آگے ایک سو اکیس اور اس کے بعد میں ایک سو انسی تر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں سیریز کو دیکھنے سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر یہ جو سنکیاں ہی ہمیں دی گئی ہے کسی نہ کسی سنکیاں کا یہ اسکیور ہے کیسے جیسے ایک کا اسکیور ایک ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نو ہے جو تین کا اسکیور ہے آگے ہم دیکھیں پچیس پانچ کا اسکیور ہے آگے ہم دیکھیں انپچاس ہے سات کا اسکیور ہے اب یہاں ہمیں پتا نہیں کیا آئے گا پہلے ہم نہیں دیکھیں گے بعد میں ہم دیکھیں گے جب ہمیں کنفرم ہوگا آگے ہمیں دیا گیا ہے ایک سو اکیس کا اسکیور ہے تو یہ گیارہ کا اسکیور ہوگا اور یہاں پر ایک سو انسی طرح یہ ہے تیرہ کا اسکیور اب یہاں پر دوستو اگر آپ کو اسکیور کے بارے میں نہیں پتا ہے تو پہلے ہی ویڈیو میں میں نے کچھ ایمیج آپ کے ساتھ سیر کیے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں پر اسکیور نکال لیا ہے ان کا ڈیفرنس وہ جو سنکھیں ہیں وہ ویسم سنکھیں ہیں جیسے یہاں پر ایک ہے تین ہے پانچ ہے ساتھ ہے یہاں سے دوستو ہم اندازہ لگائیں گے کہ ساتھ کے بعد میں کون سی ویسم سنکھ آتی ہے تو ساتھ کے بعد میں آتی ہے نو ٹھیک ہے نو کے بعد میں آتی ہے گیارہ گیارہ کے بعد میں تیرہ تو یہاں پر دوستو نو کا اسکیور ہو جائے گا ٹھیک ہے نو کا اسکیور ہوتا ہے دوستو ایٹی ون تو یہاں سے ہمارا انسر ہو جائے گا ایٹی ون اس پرکار سے دوستوں آپ ورق کے کوششن سول کر سکتے ہیں اب یہاں پر دوستوں اس چینل پر آپ کو اس کی پوری سیریز مل جائے گی جو سیریز ریجنگ ہے اس کی جس کی پلی لسٹ آپ کو یہاں آج بٹن پر ملے گی جہاں سے اس کے سارے ویڈیو آپ بیسک سے دیکھ پائیں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم کچھ اس پرکار کے ایک جامپل لیتے ہیں جس میں دوستوں ورق بھی ہو ساتھ میں اور انتر بھی دیا جاتا ہے تو یہاں پر دوستوں ہمارے پاس جو اگلا ایک جامپل یہاں ہمیں سیریز دی گئی ہے 4 4 6 12 اور 20 اب یہاں پر دوستوں ہم کس پرکار سے سول کریں گے ایسا ایک جامپل دوستوں ہم نے پہلے بھی لیا ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جو ڈیفرنس ہے وہ اسکیور میں دیا گیا ہے تو اس طریقے سے ہم کر کے دیکھیں یہاں پر تو دوستوں ہم کیا کریں گے یہاں ہم دیکھتے ہیں چھار اور چھار کے بیچ میں جیرو کا ڈیفرنس ہے اور چھار اور چھے کے بیچ میں دو کا ڈیفرنس ہے چھے اور بارہ کے بیچ میں چھے کا ڈیفرنس ہے تو یہاں پر دوستو جو اسکیور کا میتھرڈ ہے وہ تو یہاں پر نہیں بیٹھے گا کیونکہ یہاں پر دوستو چھے اور بارہ کے بیچ میں پلس چھے کا ڈیفرنس ہے اور چھے کسی کا اسکیور نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر دوستو ہم دوسرا کیا طریقہ لگا سکتے ہیں اس question کو solve کرنے کے لئے کہ یہاں پر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 اور 4 کے بیچ میں 0 کا difference ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں 4 اور 6 کے بیچ میں یہاں پر 2 کا difference ہے تو یہاں پر 0 کو ہم کس پرکار سے present کر سکتے ہیں اگر یہاں پر دوستو ہم کر دیں 0 کا square اور اس میں ہم 0 جوڑ دیں تو یہاں پر 0 ہی رہے گا آگے ہم دیکھیں تو آگے ہمیں دیا گیا ہے difference 2 کا تو اسے ہم اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں 1 کا ہم square کریں اور اس میں 1 ہم جوڑ دیں تو یہ 2 ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں آگے ہمیں دیا گیا ہے 6 اور 12 تو یہاں پر دوستو اس طریقے سے ہم کریں تو یہاں پر ہم کس پرکار سے لکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم 2 کا square کریں اور اس میں ہم 2 aid کر دیں تو 2 دونی 4 اور 4 میں 2 جوڑ جائے گا 6 تو اس پرکار سے ہم کر سکتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں تو آگے 12 اور 14 کے بیچ میں 12 کا ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پر 3 کا سکیور کریں یہ ہو جائے گا دوستو 9 اور اس میں ہم 3 ایڈ کر دیں تو یہ ہو جائیں گے 12 ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو اس پرکار سے یہ سیری چل رہی ہے ڈیفرینس ہے جو اس پرکار سے آ رہا ہے تو آگے بھی اسی پرکار سے ہوگا تو یہاں ہم کیا کریں گے 4 کا سکیور کریں گے اور اس میں 4 ایڈ کر دیں گے اور 16 میں ہم جوڑ دیں گے 4 تو یہ ہو جائیں گے ٹوٹل 20 اب یہاں پر 24 میں 20 ہمیں ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 44 اس پرکار سے 44 ہمارا انسر ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا ایک جامپل ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو اگلے ایک جامپل میں ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے 7 ہے 6 ہے 8 ہے 15 ہے اور 69 ہے تو یہاں پر دوستو ہم دیکھیں گے 7 اور 6 کو تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کتنے کا difference ہے یہاں پر ہے دوستو مائنس ایک ہے کیونکہ 7 کے بعد میں چھوٹی سنگ کے آئیے یہاں پر آگے ہم دیکھیں 6 اور 8 کو تو یہاں پر دوستو ہے پلس دو کا یعنی کی پہلے مائنس ایک کا آ رہا ہے بعد میں پلس دو کا آ رہا ہے آگے چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں 8 اور پندرہ کو تو یہاں پر دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں آگے ہم کس پرکار سے کریں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیفرینس ہے جو پلس دو کا ہے تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں ہم دو کا اسکیور کریں اور اس میں سے دو ہم گھٹا دیں تو دیکھیں دو کا اسکیور چار ہو جائے گا چار میں سے دو نکلے گا تو پلس کے دو بچیں گے ٹھیک ہے کیونکہ مائنس کے دو ہے یہاں پر اور پلس کے چار ہے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں آگے ہم کس پرکار سے کریں گے یہاں پر دوستوں دیکھیں آٹ اور پندرہ کے بیچ میں ساتھ کا ڈیفرینس ہے تو یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر دوستوں تین کا اسکیور کر دیں اور اس میں سے دو گھٹا دیں تو یہاں پر پلس ساتھ رہیں گے تو یہاں پر اس پرکار سے دوستوں میں پتا چل گیا ہے کہ یہ سیریز ہے جو کچھ اس پرکار سے چل رہی ہے یعنی کہ ایک سنکیا کی وردی ہو رہی ہے اسکیور میں اور اس میں سے دو دو گھٹائے جا رہے ہیں تو یہاں پر آگے کیا ہوگا چار کا اسکور اس میں سے دو گھٹا دیا جائے گا تو یہاں پر دوستوں چار کا اسکور سولہ اور سولہ میں سے دو گھٹائے چودہ بچے چودہ ہم نے یہاں پر پندرہ میں ایڈ کر دیا تو یہ ہوگئے انتیس ٹھیک اب یہاں پر دوستوں جو اگلا پت آئے گا اس کے بعد میں انتیس کے بعد میں یہاں پر یہ کیا ہونا چاہیے تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا یہاں پر چیار کا سکیور کیا تو یہاں پر ہم کریں گے پانچ کا سکیور اس میں سے ہم دو گھٹا دیں گے تو یہاں پر دوستوں پانچ کا سکیور ہو جائے گا پچیس اور اس میں سے ہم دو گھٹا دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس بچیں گے تیس اور تیس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انتیس میں تو یہ ہو جائیں گے دوستوں فپٹی ٹو تو یہاں سے دوستوں ہمارا فپٹی ٹو انسر آ جائے گا اس پرکار سے ہم کشن سول کریں گے اس کے لئے دوستوں یہاں پر جروری ہے کہ ہمیں سممند پتا ہو کہ کیا سممند ہے پہلے سے دوسرے پد کا پہلے سے دوسرے پد میں پتا نہیں چل رہا ہے تو دوسرے سے تیسرا پد دیکھئے تیسرے سے چوتھا پد دیکھئے تو یہاں پر دوستوں دو سے تین پد میں اگر آپ سممند دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیریج ہے جو کس پرکار سے ڈیفرینس میں چل رہی ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اگلا ایک جامپل ہمیں دیا گیا ہے دوستوں میں جو سیریج دی گئی ہے وہ کچھ اس پرکار سے چار ایک سو چانوے سولہ ایک سو انسیتر اور یہاں پر کھالی جگہ ہے یہاں پر پتا کرنا ہے کیا آئے گا آگے ایک سو چومالیس ہے اور چو سٹ ہے تو یہاں پر دوستوں میں سیریج کو دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہاں پر جو سنکھیں ہمیں دی گئی ہے یہ کسی نہ کسی سنکھیا کا اسکیور دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہمیں چار دیا گیا ہے یہ کس کا اسکیور ہے دو کا ہے ٹھیک ہے آگے یہاں پر دوستوں ایک سو چانوے دیا گیا ہے تو یہ کس کا اسکیور ہے یہ ہے دوستوں چودہ کا اسکیور ٹھیک ہے انہیں میں بریکٹ میں رکھ دیتا ہوں ایک بار کے لیے آگے ہم دیکھتے ہیں سولہ ہے تو سولہ کس کا اسکیور ہے چار کا آگے ہم دیکھتے ہیں 119 سی طرح ہے تو یہ کس کا سکیور ہے 13 کا یہاں پر دوستوں اسکیور آپ کو پتہ کرنے ہوں گے چلیے یہاں پر ایک بار کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا آئے گا پہلے پوری سیریز ہم کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 104 سے جو 12 کا سکیور ہے اور یہاں پر 64 ہے وہ ہے دوستوں 8 کا سکیور تو یہاں پر ہم سیریز کو دیکھیں تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں دو کا سکیور ہے اور ایک پت کو چھوڑنے کے بعد میں چار کا سکیور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک پت کو چھوڑنے کے بعد میں ہمیں خالی پت دیا گیا ہے چلی آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ایک پت کو ہم چھوڑتے ہیں تو یہاں پر آٹھ کا سکیور ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پت کو چھوڑنے کے بعد میں پلس دو کا ڈیفرنس آرہا ہے ٹھیک ہے جو ڈیفرنس ہے اس کے اندر تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں دو کے بعد میں دو جڑا اور یہاں پر چار کا اسکیور ہوا ایک پر چھوڑنے کے بعد میں یہاں پر ایک پر چھوڑنے کے بعد میں یہاں پر پلس دو جڑے گا تو چار میں دو جڑے گا تو یہاں پر کتنا ہو جائے گا دوستوں چھے اور یہاں پر دوستوں ہم لکھیں گے چھے کا اسکیور تو چھے کا اسکیور ہوتا ہے چھتیس تو یہاں سے دوستوں ہمارا جو انسورہ وہ ہو جائے گا 36 آگے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 6 میں پلس 2 کیا یہاں پر 8 اسکیور لکھا ہوا ہے اب یہاں پر دوستوں اگر اس پرکار سے ہمیں کوششن پوچھا جاتا ہے جیسے یہاں 64 کے بعد میں ہمیں کھالی استان دے دیا جاتا ہے تو یہاں پر کیا آئے گا یہ پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ان کی طولنا کریں گے جیسے 14 کے بعد میں یہاں پر 13 آیا ہے 13 کے بعد میں یہاں پر 12 کا اسکیور ہے تو 12 کے بعد میں کتنے کا آئے گا یہاں پر ایک ایک مائنس ہو رہا ہے تو یہاں پر 11 کا اسکیور آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم کوششن سول کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ہم نے سکھا ہے ورگ و ورگانتر کے نیم کے بارے میں اس کے میں نے کچھ ایک جامپل یہاں پر سول کیا ہے آگے آنے والے ویڈیو میں دوستوں ہم گن گنانتر کو بھی سمجھیں گے اس میں کوششن ہمیں کس پرکار سے ملتے ہیں اور کس پرکار سے ہمیں انہیں سول کرنا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل کے آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیپکیسن آپ کو مل جائے تو دوستوں ہم ملتے ہیں اسی کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے اپنا خیال ٹیک کر جے ہند جے بھارت